آج کل اغباروں میں خون خرابہ تو رہتا ہی ہے ہر پنے میں بمباری، مار پی، ڈکیتی، اپھرن، مار دھار، موت لیکن اغباروں میں بھی پوری کہانی کہاں پڑھنے کو ملتی ہے اب بلویندر کی کہانی کو ہی لیجی آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بلویندر ہے کون ہاں دیکھنے میں تو بکرا ہے لیکن اس کا دماغ انسانوں سے تیز ہے اور یہ جناب ہیں ادھے یہ دیکھنے میں لگتے تو انسان ہے لیکن ان کا دماغ بکرے کے اتنا بھی تیز نہیں اب کیا بتائیں چلیے مدے پر آتے ہیں ادھے کا اکلوتا بکرا بلویندر اچانک مر گیا اس رہ سے میں موت کی اصلی کہانی یہ ہے ہائے میرا بکرا صرف ایک بار اس کی گھنٹی سن لیتا صرف ایک بار ہائے میرا بکرا صرف ایک بار گھنٹی سن لیتا بھری جوانی میں مجھے مار ڈالا میری تو اب تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی سبر رکھو سبر رکھو کونے اب تو میں مر چکا ہوں اب اس کو نانی یاد آ رہی ہے یہ میرے پیٹ میں لکری گھساتے وقت سوچا نہیں تھا نہیں 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 سچ بانو وہ تمہارے بھلے کے لیے کر رہا تھا جھوٹ جھوٹ بلکل جھوٹ اور میرے گلے میں وہ بیوکوف سی گھنٹی کا کیا ارے اس میں تو تم بہت بڑھیا لگتے تھے کسم سے ہاں ہاں کیوں نہیں شاید اسی لیے سبھی خوبصورت بکریوں مجھ پر ہستی تھی نا پر تم نے مجھے کیا کھلایا اے بھگوان میرا پیٹ دن سے برا حال تھا کیا بھگواز کر رہے ہو میں نے تمہیں ایک دم بڑھیا قوالیٹی کا بیٹی کورٹن کھلایا تھا اچھا بڑھیا قوالیٹی شاید اسی لیے میرے پیٹ کا بھی بڑھیا حال تھا کیا بھگواز کر رہے ہو مجھ پر بینہ وجہ الزام مت لگاؤ یہاں سبھی بیٹی کورٹنی اگاتے ہیں اور لوگ بکریوں کو بیوکوف سمجھتے ہیں بلکل بیوکوف نہیں میں بیٹی کورٹن کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں میں نے کافی پوچھتاش کے بعد ہی اسے اگانا شروع کیا تھا اچھا ہم سبھی جانتے ہیں تم نے کس طرح کی پوچھتاش کی تھی لوگ تو آج کل بیچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ذرا دیکھئے تو ان ناچنے والیوں کس طرح بیٹی بیچ بیچ رہے ہیں اب آپ ہمارے اودھے صاحب کو تو جانتے ہی ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے ادھر کیا جانچ پڑتال کی ہوگی اب بللو اقلمند ہے اسے بھی پتا ہے لیکن تمہیں تمہیں یہ سب کیسے معلوم چھوڑو یار بکریوں کے بھی کان ہوتے ہیں کیا تمہیں کسی نے یہ بھی بتایا کہ تم بیٹی کورٹن کھانے کا واجہ سے مرے نہیں پر میں محسوس کر سکتا ہوں پر بات یہ ہے کہ بیٹی کورٹن جنیٹیکلی انجینیرڈ ہوتی ہے شرماو نہیں مجھ سے پوٹ سکتے ہو کہ جنیٹیکلی انجینیرڈ کیا ہے جینز اسے کہتے ہیں جو ہمیں اپنے ماباپ سے ملتی ہیں یہ ہمارے شریر میں ہوتی ہیں ہم کیسے دکھتے ہیں کیسے بولتے ہیں اور انسان کے انیہ کہیں ایسے گن نردھارت کرتی ہے اس لیے مجھے میرے ماباپ سے ملی جینز نے مجھے بکری بنایا انسان نہیں اب سوچو کہ میرے جین کو تمہارے جین یعنی انسان کے جین سے ملائے تو کیا ہوگا یہ ہی جی ہی کمپنیاں جیسے کے مونسانچو کرتے ہیں وہ انیہ جیو جیسے کی گائے یا کیڑا ان کے جین لے کر کوٹن چاول سبجیوں کے جین سے ملاتے ہیں ہے بھگوان یہ تو پرکرتی کے خلاف ہے بلکل یہ ہانی کارک پدارت پیدا کرتے ہیں جو بچوں کے صحت پر بہت برا اثر کر سکتا ہے کہ کسی کے موت پر ہو سکتی ہے کیا میں تمہیں بڑا تندرس دکھائی دیتا ہوں ارے اوہ بلویندر ارے اوہ بلویندر تو بھی گیا کام سے تو نے بھی وہ چیز کھائی تھی کیا بلو چلنا ملنے کے بات بھی تو کتنا بولتا ہے رے نہیں یار تم سب چلو مجھے یہاں ذرا کام ہے اس پار ملتے ہیں اور یاد رکھنا دنیا کے کئی راشتروں میں جی ای پدارت انسانوں کو بھی نہیں کھلاتے ہیں اور دنیا بھر میں بہت سارے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں موسیقی موسیقی لیکن یہ لوگ اتنے غصہ میں کیوں ہیں کیا تمہیں غصہ نہیں آئے گا اگر تمہارے بچوں کے کھانے میں کوئی بیکٹیریا وائرس مکڑیا بچوں کے جینز ڈالے گا اور وہ اس کی وجہ سے بیمار پڑ جائیں ہاں بلکل پر یہ سب باتیں تم بکریوں کے سمجھ کے باہر ہیں یہ دھندہ ہے اور جب تک یہ چل رہا میں خوش ہوں اوہو میں تو بھول ہی گیا تم انسان ہو نا اتنی جلدی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی اگر لوگ خریدیں گے نہیں تو دکاندار وہ چیز رکھے گا نہیں اگر دکاندار نہیں رکھے گا تو ہول سیلر بھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا باسمدی چاول کا قصہ سنائے تم نے بلو ٹھیک کہہ رہا ہے کیا آپ کو یقین نہیں آتا دیکھئے بھارتی چاول ایکسپورٹر سنگ کا کیا کہنا ہے انگلین نے امریکہ سے لیے گئے چاول پر پرتیبند لگایا ہے اور پورے چاول کو واپس بھیجنے کا نرنے لیا ہے ایک ہلکی سی دشملہ چھے پرتیشت کی ملاوٹ بھی پورے ارثویہ وستہ کو کس طرح تباہ کر سکتا ہے یہ ہمارے لیے اچھا سبک ہے پر تم نے کم سے کم شادی شدہ زندگی دیکھی تو ہے بھکواز بند کرو تمہیں کیا پتا کم سے کم مجھے بی ٹی اور جی ای کے بارے میں کچھ لوگوں سے زیادہ ہی مانو